بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قل ان کان آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اکترفتموها و تجارت تکشونک سادہا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله واللہ لا یا اہد القوم الفاسقین صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلووا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائیماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی نہائیت ہی واجب والاحترام اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محافظان پاکستان آج کا ہمارا یہ پر امن احتجاجی مظاہرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ ملک پاکستان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے یہ ملک پاکستان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے یقین نہیں آتا تو اپنے بڑوں سے پوچھئے جب ملک من رہا تھا تو نعرہ یہی لگ رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن و سنت ہے افسوس اس بات پر ہے دن دہاڑے نموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے شاعر اسلام کو مٹانے کی ناپا کوشش کی جاتی ہے چند مٹھی بار لوگ اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں میں انتظامیاں گورنمنٹ حکومت سے بالخصوص یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو نعرہ ہی ریاست مدینہ کا لگایا ہے تو ریاست مدینہ کا نعرہ اگر لگایا ہے تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے شاعر اسلام کی کیوں توہین ہوتی ہے نموس رسالت پر حملہ ہو جائے تو کیوں چپساد لی جاتی ہے ختم نبوت پر حملہ ہو جائے یا کوئی بک بک کرے تو کیوں خاموشی سی تاری ہو جاتی ہے ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے نموس رسالت پر حفاظت اور اس کے لئے اپنی جان قربان کرنا دیکھئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کر دیا جھوٹا نبوت کا وہ بدری صحابہ جنہیں جنگوں میں نہیں لے جایا جاتا تھا کہ یہ نشانی ہیں پہلی جنگ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کیونکہ سرکار کی نموس پر حمل ہوا ہے کوئی بدری صحابی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا تو مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر چیز سرکار کے نالین مبارک پر قربان کر دینا اب دیکھیں قرآن پاک کیا صرف یہ علماء کے لئے ہے کیا یہ حفاظ کے لئے ہے کیا یہ صرف امام و خطیب کے لئے نادل ہوا ہم سب کے لئے رب صورت التوبہ میں ارشاد فرما رہا ہے محبوب ان کو فرما دو مخاطب یہودی نہیں نصرانی نہیں ہندو نہیں سکھ نہیں کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے مخاطب ہیں محبوب ان کلمہ پڑھنے والوں کو فرماو اگر تمہاری اولاد تمہارے بیٹے تمہاری ماں باپ تمہارا کاروبار تمہارے گھر بار جو تم اپنے گھروں سے بڑا پیار کرتے ہو تمہاری تجارت جس میں تمہیں نقصان کا خدشہ ہے محبوب ان کو فرماو احبا الیکم من اللہ و رسول اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں پیاری ہیں تو فتح رب بس ہوتا یاتی اللہ محبوب ان کو فرما دو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں کیا یہ حکم ہم سب کے لئے نہیں جہاں ہمارا دل دھڑکتا ہے پریشانی ہوتی ہے کیا ریاست مدینہ بنانے والوں کو کیسے نہیں دا جاتی ہے وہ تو ہر تقریر میں ہر پروگرام میں جہاں انصاف کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ حضور کی نموس رسالت پر پیرا دیا جائے سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ ختم نبوت پر پیرا دیا جائے سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جو ملک پاکستان میں انتشار افراتفری اور یہ خون ریزی کی کچھ لوگ مٹھی بار راہموار کرنا چاہتے ہیں ان کا راستہ بند کیا جائے وہ سرعام چوکوں میں کچھائریوں میں صحابہ کرام پر سبو شتم کریں لان تان کریں انہیں جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے کیا یہ لباس خزر میں کیا یہ رہزن نہیں ہے کیوں انہیں جو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے آخر اس کی ہمیں سمند نہیں آ رہی آخر کچھ تو بیان کیا جائے کچھ تو بتایا جائے ہمیں اس لیے آج ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں ایک طرف گستاخیاں کرنے والوں کو پروٹوکول دوسری طرف محافظے نمو سے رسالت محافظے نمو سے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظے نمو سے صدیقہ کبرا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک حق آل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرنے پر دیڑ مہینے سے پابندے سلاسل ہیں یہ انصاف ہے کیا یہ ریاست مدینہ ہے کیا یہ درس دیا جا رہا ہے عوام کیا سوچ رہی ہے ریاست مدینہ میں کیا یہ جو حق بیان کر رہا ہے جو اپنا مسلک بیان کر رہا ہے جو اہلِ بیتوں صحابہ کی شانے بیان کر رہا ہے اسے تو پابندے سلاس کیا جا رہا ہے اور جو گستاخیاں کی جاری ہیں انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے الٹی ہی گنگا بے رہی ہے یہ نہیں چلنے دیں گے ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ ون وی جو ٹریفک چلانے کا پلان بنایا ہوا ہے ہم اپنے احتجاج میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے قبول کرتے بلکہ دنیا کی کوئی بھی عدالت اسے قبول نہیں کرتی ہے آج ہم اس احتجاجی مظاہرے میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو خاکے بنانے کا ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کیا جا رہا ہے اس کا حکومت برپور طریقے سے ایکشن لے انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے جتنے افسر جتنے وزارہ جتنے حکمران جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہر کسی کی ریایہ ہے سرکار نے فرمایا کہ آمد کے دن اس کو اپنی ریایہ کے مطلق پوچھا جائے گا یہ سارے اقتدار یہی رہ جائیں گے ساری کرسیاں یہی رہ جائیں گی قبر میں حضور نے تشریف لانا ہے اور حشر میں سرکار کے لوا کے نیچے کٹھے ہونا ہے اور کیا جواب دیا جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ نہیں مجھے تو نوکری عزیز ہے مجھے تو اپنی کرسی عزیز ہے مجھے اپنا اقتدار عزیز ہے اقتدار کے لیے دنیا میں نہیں آئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے دنیا میں آئے ہیں سرکار کے نام کے ڈھنکے بجانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جہاں جہاں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان گستاخوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک منچایا جائے یہ ایف آئی آروں کا لولی پاپ دیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایف آئی آر کٹ گئی کٹی تو ہے انہیں پکڑا کیوں نہیں جا رہا کیا دور ہیں کیا پتا نہیں کیا آپ یہ نہیں علم کہ کہاں رہتے ہیں وہ سب پتا ہے مگر پھر بھی نہیں پکڑا جا رہا نہ جانے یہ کیوں ہمارے ملک کو کچھ بدخواہ جو ہے یہ نظر لگانا چاہتے ہیں پاکستان ختم نبوت کا فیضان ہے اور قیامت تک پاکستان میں ختم نبوت کا عالم لہراتا رہے گا قیامت تک پاکستان میں ختم نبوت کی آزان جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی آج ہم اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ جمعے رات کے دن ہم پریس کلب سے لے کر اسمبلی حال تک انشاءاللہ پر امن احتجاجی ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں اس میں بھی تحفظ اسلام تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی بلا جواز گرفتاری اور نہ حق اف آئی آر کے خلاف انشاءاللہ ہم پر امن احتجاجی ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں انشاءاللہ پریس کلب سے سمبلی حال تک جمعے رات کے دن دو بجے تمام اس شاقعان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ایمانی غیرت کا مزارہ کرنے کے لیے اپنے جذبات کو لے کر اس پروگرام میں اس احتجاجی پر امن ریلی میں ضرور تشریف لائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جتنے علامہ تشریف لائے جتنے اس شاقعان رسول تشریف لائے اور جتنا میڈیا میں سب کا شکر گزار ہوں پولیس والے ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں جیسے ہمارا دل دڑکتا ہے نموس رسالت کے لیے ان کا بھی ایسے ہی دڑکتا ہے یہ بھی ایسے ہی نعرے لگاتے ہیں انہیں بھی وہی درد محسوس ہوتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے وَآخِرُ دَوَيَّا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ